دہرہ دون کے پولیس لائن میں ڈی جی پی اشک کمار کیلئے ان کے کاریکال سماپتی کی موقع پر ویدائی سما روح کا آئیوجن کیا گیا اس دوران ویدائی سما روح میں اترکھن پولیس کے تامام عالی ادھیکاری بھی کاریکرم میں موجود رہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس مہاندشک اشک کمار کا کاریکال آج ختم ہونی بالا ہے آج ان کے کاریکال کا انتیم دن رہا وہیں نئے ڈی جی پی کے طور پر عبینب کمار دیر شام تک پدبہار گرنڈ کر شکتے ہیں مطلب ہے کہ وہ کمان شام تک سنبھال لیں گے اس دوران نباغت ڈی جی پی عبینب کمار نے پدبہار گرنڈ کرنے سے پہلے کہا کہ پولیس کرمیوں کے لیے ہاؤکسی یوجنہ کو دھرازل پر اتارنا ان کی پہلی پرات مکتاؤں میں شمار ہوگا اس کے ساتھ ہی پولیس کرمیوں کی بچوں کو اچھے شکشہ مل سکے اس کے لیے وہ اچھت اس طر پر پریاس کریں گی اس لیے کرم میں انہوں نے کہا کہ لگتار بڑھتا ہوا سائبر کرائم پولیس کے لیے ایک بڑی چنوٹی بن کر اُبھر رہا ہے جس کی روک تھان کے لیے پولیس کے ہربرگ کو ٹریننگ دینی کا کام کیا جائے گا دائرہ دون سے ابنیش گپتہ کی لیپورٹ نیرانتر پرکریہ ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ایک فکس گول ہے کہ ہم نے ایک نشت لکش پالیا اور ویل فیر کے کئی آیام ہے ہاؤزنگ ایک بہت بڑا آیام ہے ہمارے پولیس کرمیوں کے بچوں کی اچھی شکشہ ان کا سواست یہ سب میرے لیے پراتمکتائیں رہیں گی اور سب سے پہلی ہماری پراتمکتائیں جس کا ہمارے ماننی ہے گرہ منتری جی نے بھی کہا ہے کہ ہمیں پولیس کرمیوں کے لیے جو ہاؤزنگ ساٹسفیکشن لیول ہے اس کو بڑھانا ہے اور اس دشاہ میں کچھ دن پہلے ماننی مکمنتری جی نے شہید دیواز پہ سو کروڑ روپے کی گھوشنا بھی کی تھی تو اس کو بھی ہم زمین پہ لائیں گے سارتھک کریں گے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ ویل فیر میں اس سے بہت اضافہ ہو